ریلیز دینی نشست جماعت رضاِ مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبائی سب سے پہلے درودِ باگ کی فضیلت ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرمائیں علامہ امام سخاوی علیہ رحمت و ریزوان القول البدی شریف میں فرماتے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن غمر رضی اللہ عنہما ہے قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم عرشِ آدم کے پاس جلوہ گھر ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے حساب ہو رہا ہوگا لوگوں کو حکم ہوگا جنت کی جانب جا رہے ہوں گے لوگوں کو حکم ہوگا جہانم میں جا رہے ہوں جنت کی جانب اس پر آپ توجہ رکھیں جنت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں جنت کی جانب جا رہے ہوں وہ آگے آپ سنیں گے کہ ایسا میں کیوں عرض کر رہا ہوں اچانک دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہانم کی جانب لے جا رہے ہوں گے اللہ کی پناہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے فوراں جا کر کہ ہمارے آقا کو اس کی خبر کرتے ہیں حضور آپ کے غلام کو فرشتے جہانم کی جانب لے جا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام عرش آدم کے قریب ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام وہاں کیوں جلوہ فرما نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام سے جب صحابہ کرام علیہم الرحمت و وریزوان نے پوچھا کہ حضور قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ نہیں بتائی سرکار نے فرمایا کبھی میں حوض کوسر پہ ہوں گا کبھی پلسرات پہ ہوں گا اور کبھی میزان عمل پہ ہوں گا کیوں اس لیے کہ امت پیاسی آ رہی ہوگی سرکار حوض کوسر کے جام پلا کر پیاس بجا رہے ہوں گے امت پلسرات سے پار گزر رہی ہوگی آقا رب صلیم امتی کی صدائے لگا کر کے پار گزر رہے ہوں گے امتیوں کے عمل کم ہو رہے ہوں گے میرے آقا میزان عمل پر نیکیوں کو بڑا رہے ہوں گے سرکار ایک جگہ جلوہ فرما نہیں ہوں گے سرکار کی ہر جگہ جلوہ فرمائی ہوگی جیسی سرکار سنیں گے فوراں حضور تشریف لائیں گے آقا فرمائیں گے فرشتوں سے فرشتوں اسے چھوڑ دو اللہ اکبر ارز کریں گے سرکار ہم اللہ کے حکم سے لے کر کے جا رہے ہیں ہم تو رب کے فرما پردار ہیں اللہ کے حکم کے مطی ہیں جب سرکار یہ سنیں گے تو میرے آقا علیہ السلام رب قدیر کی بارگاہ کرم میں بڑی محبوبانہ عدا سے ارز کریں گے میرے کریم کیا تُو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ میں امت کے معاملے میں تمہیں رسوہ نہیں کروں گا جیسی سرکار ارز کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت جھومے گی حکمِ الٰہی ہوگا فرشتو جیسے ہمارے محبوب فرمائے ویسا ہی کرو جیسے ہمارے حبیب فرمائے ویسا ہی کرو اب حضور استاد زمن علامہ حسن رضاقہ بریلوی علی الرحمت و وریضان کا مبارک شیر پڑھ کے آگے بڑھو فقط اتنا سبب ہے بلکل خدا کی قسم میدان محشر کی مندر کشی کر دی ہے فقط اتنا سبب ہے ان اقادے بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے اللہ رب العزت و علیم و خبیر ہے عالم الغیب و شہادہ ہے وہ چاہتا تو پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا اس کے علم پاک میں ہے کہ ہمارے حبیب روکیں گے لیکن پہلے جہنم کا جانے کا کیوں حکم ہوا وجہ یہی ہے کہ ہمارے محبوب کی شانِ محبوبی دکھائی جائے سببان اللہ سرکار اسے لے کر کہ میدانِ عمل پر تشریف لے جائیں گے دوبارہ وزن کرو اب سرکار کا حق دوبارہ جب وزن ہوگا تو ہمارے آقا علیہ السلام القول البدی شریف میں آیا کہ ایک پرزہ اپنے پاس سے سرکار نیکیوں والے پڑھلے میں رکھ دیں گے اب جیسے ہی نیکیوں والے پڑھلے میں رکھیں گے نیکیاں وزنی ہو جائیں گی سبان اللہ بھئی نیکیاں کم تھی گناہ زیادہ تھے تاہیمان والا جانب میں جانے کا حکم ہوا تھا اب نیکیاں بڑھ جائیں گی حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ اب جہنم میں جانے کا حکم پا کر کہ اتنا گھبرا چکا ہوگا وہ کہ سرکار کو نہیں پہچانے گا اس وقت عرض کرے گا ایسے بے کسی کے عالم میں آپ نے ہماری مدد کی ہے آپ ہیں کون اب تھوڑا سا دم میں دم پڑا جنت کا حکم ہوا آپ ہیں کون آقا فرمائیں گے میں ہی تو تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے گا نیکیاں بڑھ گئیں اس پرزے میں کیا چیز تھی آقا فرمائیں گے تو نے ایک بار بڑی محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا وہی درود یہ محفوظ کر کے رکھ لیا گیا تھا سنی مسلمانوں ایک بار درود کا یہ عالم ہے تو پھر بار بار درود پاک کا عالم کیا ہوگا اور پھر ہم اپنے آقائی نحمد سرکانِ آلہ حضرت کی بولی میں اگر پڑھتے رہیں گے کعبے کے بدرود دجا تم پہ کرو رو درود طائبہ کے شمسد دہا تم پہ کرو رو درود تو پھر اللہ کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو بار بار درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ان مبارک ہستیوں کے صدق سعداتِ کرام کے مدینہ شریف میں حاضر ہو کر کے درود پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائیں پڑھئے درودِ پاک بابادِ بلند اللہم صلی علیہ السیدنہ مولانا محمدی مارک و سلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ